بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی سترہ انچ اس کی ٹوٹل لمبائی ہے اور آٹھ انچ اس کی چڑھائی ہے گلے کی اب میں نے یہ ساڑھے دس انچ پہ نشان لگا لیا ہے دونوں سائیڈوں پہ یہ مجھے ریکوائیڈ ہے اتنا سا پارٹ ساڑھے دس انچ کا اب میں نے آدھ انچ جو ہے اوپر کی طرف میں نے اس کو ایک لائن لگائی ہے وہ اس لیے کہ جتنا پیس ہمارا جو ہے وہ اندر کی طرف ہم نے دبانا ہے اور دوسری طرف بھی میں نے لائننگ لگا لی ہے ایک انچ پہ اور یہ ایک میرے پاس دبی کا ڈکن ہے جس سے ہم اس کے سکیلپ ڈرو کریں گے تو وہ کس طرح سے ڈرو کریں گے یہ لائننگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سیلپ لگا اس پہ بنائیں گے راؤنڈ شیپ میں تو وہ آپ کے ایکولی آنے چاہیے اور ایسا نہیں کہ دبی کبھی اوپر کی طرف چلی گی کبھی نیچے کی طرف کیس گئی تو وہ آپ کے ایک لائن میں آتے نہیں ہے تو اس طرح سے اگر آپ ڈبل لائن لگا لیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سکیلپ جو ہیں وہ ایک لائن میں آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے پوری لائن کے برابر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے ڈرو کر لینا ہے یہی مقصد ہے جی اس کے ڈبل لائن لگانے کا تو آپ نے اسی طرح سے دوسرا بھی اس کے ساتھ رکھنا ہے اور اسی طرح سے اس کو آپ نے راؤنڈ شیپ میں اس کے سکیلپ جو ہے وہ ڈرو کر لینے ہیں تو اسی طرح سے سارے سکیلپ آپ نے ڈرو کر لینے ہیں اور ڈرو کر کے ان کو اچھی طرح سے آپ نے اس کی پیاری سی کٹنگ کر لینی ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے اپنے ریکوائیڈ فیبرک پہ میں نے اس کا جو فیبرک لگایا ہے وہ اسی کا بارڈر تھا اور بارڈر کے اوپر میں نے اس طرح سے اس کو پیسٹ کر دیا ہے تو اب ہم اس کے جو سکیلپ ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے اس کو میں نے سب سے پہلے نیچے فیبرک لگا کے آپ نے اس کو ایک سلائی لگانی ہے تاکہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ نیچے سے اکٹھا نہ ہو اکثر جب ہم سکیلپ یہ اس طرح کا کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو نیچے والا کپڑے پہ کیونکہ بکرم بغیرہ کچھ نہیں لگا ہوتا تو وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے سائیڈ کی سلائی لگانی ہے پھر اس پہ آپ نے اس پہ سکیلپ جو ہے وہ سٹیچ کرنے ہیں اچھا جی یہ جو نیچے والا کپڑا تھا وہ میں نے ٹکن کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو کٹ کر دیا ہے وہ اس دی ہے تاکہ ہم جب اس کو اوپر سے ٹرن کریں گے تو یہ زیادہ موٹی تینا اس کی بن جائے تو میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور جو سکیلپ ہالی سائیڈ تھی جس پہ بکرم لگا ہوئے اس کو میں نے اس طرح سے ٹرن کر دیا تاکہ اس کے دھا گرہ نکلیں تو یہ ہماری جو پٹی ہے سکیلپ ہالی وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا ہے جی اس کا جو نیک لائن ہے وہ ہم نے سٹیچ کرنا ہے تو میں تو اسی طرح سے پہلے کٹنگ کر لیتی ہوں گلے کی تو مجھے ایزی لگتا ہے اس طرح سے تو اگر آپ چاہیں تو آپ بغیر کٹنگ کیے بھی لگا سکتی ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اب اس کے اوپر ہم نے اپنا جو نیک لائن ہے وہ سٹیچ کر دینا ہے تو گائز کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اور کیسی لگتی ہیں کیونکہ آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ ہمارے لی بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی نئے یوٹیوبرز کے لیے کومنٹس لائک شیئر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور کومنٹ کر دیا کریں تو اس طرح سے اب میں نے اس کو جو ہے وہ پریس کر لیا ہے اب میں نے اس کے اندر سکیلپ جو ہے اپنے جو پٹی تیار کی ہے اس کو میں نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس میں دیکھیں اگر آپ اس طرح سے خالی اس پٹی کو لگائیں گی اس سکیلپ والی تو وہ نیچے والی پٹی پہ آپ کس طرح سے سلائی لگائیں گی تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک تو سلائی سکیلپ پہ لگا دنی ہے لیکن دوسرے اگر ہم سلائی لگائیں گے تو وہ ایک ڈبل سلائی ہمارے سکیلپ پہ آ جائے گی ہم نے اس کے اوپر ڈبل سلائی نہیں کرنی تو ہم اس کے لیے کریں گے یہ کہ ہم اس کے نیچے ایک ایکسٹر پٹی لگائیں گے جس طرح کے بٹنٹے کے نیچے عمومن لگتی ہے اسی طرح سے ہم اس کے نیچے ایکسٹر پٹی لگائیں گے تو گائے صاحب نے اس طرح سے ایک انچوڑی پٹی لیڈی کر لینی ہے اور اس کے میں نے جو ایجز ہیں وہ اندر کی طرف ٹرن کری کے پند کر دیا ہیں اوپر سلائی لگا دی ہے تاکہ اس کے دھاگی نہ نکلیں تو یہ بلکل ویسی ہی ہے جیسے ہم عام طور پہ اپنی کسی بھی سلٹ والے گلے کے نیچے پٹی لگاتے ہیں اب ہم نے اس کو لیفٹ سائیڈ پر رکھ کے اس کو اس طرح سے سلائی کرنا ہے اس کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اب چاہیں تو آپ تھوڑا سا نیچے بھی لگ کے لگا سکتی ہیں اور چاہیں تو تھوڑا سا کٹ چھوٹا کر لے تو اب اس پٹی کو ہم سلائی لگا لیں گے پورا نیچے تک اور یہاں سے آپ نے سلائی کٹ کر دینی ہے اب یہ جو میں نے سکیلپ کی جو پٹی ہے یہ ہم نے اس کے اندر رکھنی ہے اور اب یہ دیکھنے کے میں کس طرح سے اس کو رکھ رہی ہوں یہ ہم نے نیچے والا جو حصہ ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے اوپر کی طرف ہم نے کٹ چھوٹ دینا اور ان کو تقریباً ایک پوائنٹ کے فاصلے سے ہم نے دونوں میں گیپ رکھنا ہے مطلب اوپر والی اور نیچے والی سلٹ میں اور اس کے اوپر یہ ہمارے سکیلپ آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے جو سکیلپ جوائنٹ ہو جائیں گے اور نیچے والی بھی پٹی پہ سلائی آ جائے گی تو اس طرح سے آپ نے سکیلپ اٹھا کے تھوڑا سا اس کے نیچے بھی سلائی کر دینا ہے اور سلائی کو وہاں سے کٹ کر دینا ہے اب یہ جو اوپر سے ہم نے تھوڑی سی سکیلپ کی پٹی چھوڑی تھی اس کو اندر کی طرف ٹرن کر کے آپ نے ترپائی کر دینا ہے تو یہ دیکھئے جی ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں آپ چاہیں تو بٹنز بھی لگا سکتی ہیں یا کوئی پرز وغیرہ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے تو بہت ایزی لی یہ ڈیزائن بن جاتا ہے اور بہت پیارا بھی لگتا ہے سیمپل ڈریس کے اوپر تو یہ اور بھی اچھا لگے گا تو اس کے اوپر چاہیں تو آپ بیٹس لگا لیں چاہیں تو آپ اس کے اوپر بٹنز لگا لیں ایک ایک وہ بھی بہت نیٹ اور پیارے لگیں گے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اور سبسکرائب کرتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہی نہیں ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ